شیف کمار جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی کوئی سازش رچی جا رہی ہے آہ گلوبل سازش آہ آپ کے فارمرز پروٹیسٹ کو یوز کرتے ہوئے کہ بھارت کو ہلانے کی بات ہو رہی ہے ایف آئی آر بھی اب گیٹا تھنبر کے خلاف شاید ریجسٹر ہو سکتا ہے دیکھئے ہمارے لیے دیش سب سے پہلے ہے راشت ہمارے لیے سربوپری ہے اور جو ہمارے اپنی ڈیمانٹس ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہیں ہم اس جھگڑے کو اپنے گھر کے اندر ہی نپٹائیں گے باہر کے لوگ جو ہم کو سمرتھن دے رہے ہیں ان کو ہم تھینکس دیتے ہیں دھنواد دیتے ہیں کیونکہ ان کی چنتہ بھی مانوں کے حساب سے صحابک ہے کہ آپ کٹیری تال لگا دیں انٹرنیٹ سبائیں بند کر دیں پانی کی سپلائی بند کر دیں نکیلے کاٹے لگا دیں لوہے کے لگا دیں تو کلکتی ٹھن میں ستر دن سے کسان پڑا ہے تو ایک سبھارک پرکیریہ ہے اس کے تہت وہ لوگ اپنی پرکیریہ دے رہے ہیں مگر ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے راشتروادی ہیں راشت سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جھگڑا جو ہے کسانوں کی سمسیاں ہیں ہماری سرکار کے ساتھ ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے تیہ کریں گے اس پس پہلے بھی کیا ہے ابھی بھی کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے اور وہ ٹویٹ کر رہے ہیں ہمارے پکش میں ان کو ہم دنبات دیتے ہیں کسی پرکار کا کوئی سرینٹر نہیں ہے سرینٹر ان لوگوں کو پہلے سے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں کوئی سرینٹر ہے فارن فنڈنگ ہے خلستانی ہے پاکستانی ہے ایسا نہیں ہے کسانوں کی مانگیں ہیں ہماری جو مانگیں وہ پسٹ ہیں اس مانگوں پر سرکار دھیان دے اس کا حل نکالے اور ڈائلاغ سے حل نکلے گا ڈائلاغ کرنے کے لئے ہمیں سا ہم تیار رہیں گے آگے بھی ہیں ابھی بھی ہیں جی ہے ڈائلاغ کرنے کے لئے